گووندن سن عمران اسمائل کا کورنگی اسوسیشن ٹریڈ اینڈ انڈسٹی میں نئے فائر اسٹیشن کا افتح کر دیا کراچی میں جدید فائر ٹینڈرس کی شدید ضرورت تھی گووندن سن کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت نے اس کو سچ کر دکھایا اب یہ کیم سی کی ذمہ داری ہے کہ ان کو فنکشنل بنانے کے لیے تجربہ کار ڈرائیور اور تربیت کی آفتہ عملہ فراہم کرے گووندن سن عمران اسمائل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مزدوروں کی کم از کم اجت پورے پاکستان میں یکسہ ہونی چاہیے کراچی وارٹر بورٹ کی کارکردگی ایک غمگین فلم کی مانند ہے جبکہ مجبوعی طور پر امن و امان کی صورتحال میں بہتری سے معاشی استحقام اور سنتکاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے اس حوالے سے سرمایہ داروں اور سنتکاروں کی حوصلہ افضائی کے لیے موثر اقدامات کیے جا رہے ہیں جبکہ سنتوں کو ضرورت کے مطابق گیس کی فراہمی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ کہ الیکٹرک سنتوں کو بلاتات البجلی کی فراہمی کے لیے اقدامات کرے گی جبکہ گووندن سن نے بتایا کہ سنتوں کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کہ الیکٹرک کو مطلبہ انفیلسٹیکچر بنانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے جبکہ وزیراعظم عمران خان سنتی فروغ اور برامت میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں گووندن سن نے اپنے خطاب میں اپنی حکومت کی کارکردگی کے روشن چراغ جلا دیے لیکن صبح میں موجود پیو ایس پارٹی کی حکومت کے زیر سایہ چلنے والے بلدیاتی ادارے جس میں وارٹر بورڈ بلدی اعظمہ کراچی سمیت دیگر اداروں پر تنقید کی جبکہ اپنے معصوم ادارے کے الیکٹک اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر بتاتے ہوئے گووندن سن نکل گئے ندیم صندیقی میٹر سیون پاکستان